ویلکم بیک شہر نامے کا آغاز کرتے چلیں اور یہاں پر سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ سندھ پنجاب کے بارڈر پر ایکسائس پولس نے ایک بہترین کاروائی کرتے ہوئے ایک ٹرک اسے کروڑ روپے مالیت کی چرز برامت کر لی ہے سندھ بارڈر پر ایکسائس پولس نے پشاور سے کراچی جانے والے ٹرک سے بیس کلو چرز برامت کر لی ٹرک مالے شیر الرحمن کا تعلق اغوانستان سے اور چرز کو اغوانستان سے کراچی لے کر جا رہا تھا برامت ہونے والی چرز کی قیمت عالمی منڈی میں ایک کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے محکمہ فوڈ آتھورٹی کی سیفٹی ٹیم نے رانجہ روڈ ملکبال میں ملک کلیکشن سینٹر پر چھاپا مار کر ایک ہزار لیٹر ملاوٹی دودھ کو تلف کر دیا ملکبال کے علاقہ رانجہ روڈ میں محکمہ فوڈ آتھورٹی کی سیفٹی ٹیم نے ملک کلیکشن سینٹر پر چھاپا مارا ہے ڈیری سیفٹی ٹیم ملک کلیکشن سینٹر پر چار ہزار لیٹر دودھ کا معاینہ کیا جبکہ ایک ہزار لیٹر دودھ ملاوٹی ہونے پر اسے تلف کر دیا گیا دودھ کے ٹیس ناکس پائے جانے پر ایکشن لیا گیا دودھ میں پانی کی ملاوٹ اور قدرتی شکنائے کی کمی پائی گئی پاکستان مرکزی مسلم لیگ انہیں چھہتر کے امیدوار ارفان کہتے ہیں کہ آٹھ فروری دو ہزار چوبیس یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کا متنازہ ترین الیکشن ہے اس الیکشن میں پارٹی منڈیٹ کو چورایا گیا باتیں بڑی بڑی کار بٹھے ہیں نارے بڑے مار بٹھے ہیں اور ووٹ جو ہے وہ سارا یہاں بدو ملی میں وہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا نکلا ہے اور بدو ملی نے اپنے بیٹوں پر پورا اعتماد کیا ہے بدو ملی نے اپنے بھائیوں پر پورا اعتماد کیا ہے ہمارا ہونٹون ہے ہمارا شہر ہے ہمارے لوگوں نے ہم پر وہ اعتماد کیا ہے جو آج تک کسی پر نے کیا لیکن ہمارے لوگوں کے ہمارے ساتھیوں کے ہمارے بزرگوں کے اعتماد پر آسن اکبال صاحب نے ڈاکہ مارا اور یہ جو ڈاکہ ہے میں اس ڈاکے کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کروں گا بلکل نہیں آسن اکبال صاحب وزیراعظم بنے وزیراعلا بنے یا منسٹر بنے بلکل میں اپنے ووٹ پر ان کو ڈاکہ نہیں مارنے دوں گا آسن اکبال صاحب آپ پہلے قوم کا مال چوری کرتے تھے آپ پہلے ہمارے زلے کے فنڈز چوری کرتے تھے آپ پہلے ہمارے زلے کے جو وسائل ہیں ان کو چوری کرتے تھے آج آپ نے ہمارے زلے کے ووٹرز کے ووٹ چوری کی ہیں اور آپ بس کونفیزنس کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی اتحاد کو لوگوں نے پہلے اتنا ووٹ دیا اتنا منڈیٹ دیا آپ زیادہ دیا کوئی منڈیٹ نہیں دیا بلکل آپ کو منڈیٹ نہیں ملا آپ برے طریقے سے ناروال میں ہارے ہیں ناروال کے عوام نے آپ کو مسترد کیا ہے ناروال کے عوام نے آپ کو نہ پسند کیا ہے ناروال کے عوام نے آپ کو رد کیا ہے لیکن آپ جن کے کندوں پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے آپ کو کندوں پر بٹھا کر ہمارے سر پر بٹھانے کی کوشش کیا ہے مگر ہم آپ کو اپنے سر پر بیٹھنے نہیں دیں گے میں انشاءاللہ الرزیز اس بات بھی تگڑی کمپین کروں گا مقابلہ کروں گا اور انشاءاللہ الرزیز عوام میں نکلوں گا پنڈی گیپ میں شہری اتائی ڈاکٹرس کے رحموں کرم پر آ گئے ہیں شہر میں اتائی ڈاکٹروں نے اپنے ڈیرے جمالی مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندر میٹو بر نیوز آصف سابری سے آصف سابری بتائے گا کیا معاملہ ہے جی بالکل پنڈی گیپ اور گردوں نواہ میں اتائی ڈاکٹروں کی بھنمار ہے کوئی گلی کوئی چوراہا اور کوئی موڑ اور کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں پر اتائی ڈاکٹروں نے اپنی دکان نہ لگائی ہوئی ہو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلی کہ اتائی ڈاکٹروں کے علاج کے باعث لوگ اپنے جسم کے ارزاد سے محروم ہو چکے ہیں اور کئی امواد بھی لوگ اس کا امواد بھی ہو چکی ہیں مگر یہاں پر جو میک میٹ سیت پنڈی گیپ ہے اس کی جانب سے کسی قسم کے اقدامات نظر نہیں آ رہے کوئی کسی قسم کی قروعہ نظر نہیں آ رہی اور اتائی ڈاکٹروں کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اتائی ڈاکٹروں کی جانب سے دو یا چار سال کا ہمیوپیتک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایلوپیتک علاج شروع کر دیا جاتا ہے اور اپنے کلینک یا اپنی میڈیکل سٹور کے بعد ایم بی بی ایس کا بورٹ بھی لگا دیا جاتا ہے تو اس حوالے سے مزید آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر اتائی ڈاکٹروں کے علاج کے باعث لوگ اپنے آزاد سے محروم ہو چکے ہیں اموات ہو چکی ہیں اور پھر بھی یہاں پر میک میں سیت پنڈی گیپ کی جانب سے کسی قسم کے اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں کھلی چھوٹ دی گئی ہے اتائی ڈاکٹروں کو تو یہاں پر چہریوں نے حکومت وقت حکومت پنجاب اور وزیر سیت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ اتائی ڈاکٹروں کے حوالے سے پنڈی گیپ میں خصوصی اقدامات کیے جائیں اور یہاں پر ایسے افسران کو یہاں پر لگا جائے جو اتائی ڈاکٹروں کے حوالے سے کروائی کر سکے اتائی اتائیت ختم کر سکے تاکہ یہاں پر چہری کو ججانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کا خاتمہ ہو سکے جی ٹھیک ہے ایڈاباد حلکہ انیک ستہ تس کی ووٹوں کی ریکاؤنٹنگ کا معاملہ ریٹننگ آفیسر نے سماعت کے لیے درخواست مقرر کر لی ہے درخواست تھوز شواہد نہ ہونے پر خارج بھی کر دی گئی ہے ایڈاباد حلکہ انیک ستہ تس کے ووٹوں کی ریکاؤنٹنگ کا معاملہ ریٹننگ آفیسر نے انیک ستہ تس کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے ریٹننگ آفیسر نے سماعت کے لیے مقرر کی گئی درخواست تھوز شواہد نہ ہونے کی بنیاد پر خارج کر دی ہے پی ٹی اے امیدوار عظیم الدین کی لیگل ٹیم فارمر تالس لینے کے لیے آرو آفیس جونیا میں موجود ہے اے ایس پی موڈل ٹاؤن رزوانہ ملک نے کاربائی کرتے ہوئے دو گھنٹوں میں لاکھوں کی چوری شدہ کار کی کوپر کتار برامت کر لینے شاہ ٹاؤن لاہور سے تیس سے پیتس لاکھ روپے کی کوپر کتاریں برامت کر لی گئی ہیں اے ایس پی موڈل ٹاؤن رزوانہ ملک نے میٹو ون نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں تین بنیاد کی وجہ سے اسی دکان میں بیٹھنے والے شخص کے اوپر جاتا ہے اور ہم اس کو فورا انڈرول کر لیتے ہیں فور انویسٹیگیشن بلکل بیسک قسم کی انٹیروگیشن کے بعد ہی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے اور وہ بندہ خود اپنے موہ سے یہ کنفیس کر لیتا ہے کہ گزشتہ رات دو بجے کے قریب اس نے ایک ٹرک کی موڈمنٹ کروای ہے اس کے اندر کچھ سامان لوڈ کروایا ہے لیکن وہ یہ بزد ہوتا ہے کہ وہ سامان کچھ اور تھا وہ یہ کوپر وائرز نہیں تھی اور اس کے بارے میں وہ لا علم ہے لیکن ہمارے پاس کافی ریزنز ہوتے ہیں اس بات میں بلیو کرنے کے ایک تو ٹائم ان کا کوئنسائیڈ کر رہا ہوتا ہے قدموں کے نشانات ہوتے ہیں کچھ چیزوں کو گھسیرنے کے نشانات ہوتے ہیں اور وہ خود اپنے موہ سے اقرار بھی کر رہا ہوتا ہے کسی حد تک وزیرعالہ پنجاب اور چیف سیکیٹری پنجاب کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے عزیز بٹی زون لاہور میں جگہ جگہ تجاوزات ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے صحیح شہباز سے صحیح شہباز بتائیے کہ واضح احکامات کے باوجود جو ہے ان احکامات کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے آجے بلکل اس وقت ہم عزیز بٹی زون کے علاقہ ڈیالوس پر مجود ہیں یہاں پر تجاوزات کی برمار ہے اگر میرا کیمرہ مین دکھائے تو کسیر تعداد میں جو ہیں وہ ٹھیلے بان اپنے اڈے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور قبضہ پکی طرح سے جمع رکھا ہے اور اگر بات کی جائے عزیز بٹی زون کے عملہ کی تو وہ یہاں سے منتھ لیتے ہیں اور ذرائع سے ملوم ہوا ہے کہ یہ جو مارکیٹس ہیں ان کے جو مالکان ہیں یہ بھی ان سے پانچ ہزار اور چھ ہزار پر منتھ لیتے ہیں اگر منتھ نہیں دیتے یہ ریڈی بان تو ان کے اڈے اٹھا کے حویلیوں میں ڈال دیے جاتے ہیں جب یہ اگر پیسے دیتے ہیں یہ منتھ دیتے ہیں تو ان کے اڈے دوبارہ بہال ہوتے ہیں واگا زون نے ہائی کورٹ کے جو آرڈر ہیں ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے ان سے منتھ لیتے ہیں اگر کوئی اڈا فارمیلٹی کے طور پر اٹھا بھی دیا جاتا ہے اور منتھ پورا سے پیچھے ہی پیسے لے کے اتار دیا جاتا ہے چیمبر کے وفد نے صدر حیدر رضا نقوی کی قیادت میں سپریٹینڈنٹ سے ملاقات کی اور معاملات کو حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا گیا منڈی بھاوتین قیدیوں کو ہنرمند بنانے اور قیدیوں کو جیل میں روزگار فراہم کرنے کے پنجاب حکومت کے پروگرام کے طے ہیں چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری منڈی بھاوتین کے وفد نے ڈسٹرک جیل کا دورہ کیا سپریٹینڈنٹ ڈسٹرک جیل جھانگی ڈوگر نے اس موقع پر کہا کہ پنجاب حکومت نے قیدیوں کو ہنرمند بنانے اور انہیں جیل کے اندر روزگار فراہم کرنے کے لیے سوپہ پنجاب کی بڑی جیلوں میں قیدیوں پر روزگار کے سہولت فراہم کی گئی ہے اور اسی طرح منڈی بھاوتین جیل کی قیدیوں کو بھی ہنرمند بنانے اور انہیں صاحب روزگار بنانے کے پروگرام شروع کیا جا رہا ہے وفد میں رانہ نوشاد عبدالحمید بلند زفر حمید خان لالہ محمد عظم اور ڈاکٹر مظاہر حسین زیدی سمیت دیگر ایگزیکٹیو میمبران چیمبر آف کومرس اور انڈسٹری بھی موجود تھے خانوال کے حدود میں اکٹوبر کو ہونے والی واردات کرنے والے ملزمان کو ایسے چوتھانا سٹی ارسلان امجد نے گرفتار کر لیا اور ملزمان کے قبضے سے مرسائکل ایل سٹی برامت کر کے لوہاہکین کے حوالے کر دی مزید جانتے ہیں اس حوالے سے وہاں موجود ہمارے ڈیپٹی بیورو چیپ آمیر نصیر سے پولیس آفیسر رانہ عمر فاروق کی خصوصی ہدایت پر ایسے چوتھانا سٹی ارسلان امجد کی جانب سے بڑی کاروائی تھانے سٹی کی حدود میں اکٹوبر کو ہونے والی ڈکیٹی جو ہے وہ ایسے چوتھانا سٹی نے ٹیس کر کے ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے اور ملزمان کے قبضے سے مرسائکل سٹی برامت اور ایل سٹی برامت ہو گیا ہے جو لاعقین کے حوالے کرتے ہیں ایسے چوتھانا سٹی کی ارسلان امجد صرف دائے گا مباربات پیش کرتے ہیں آپ نے ٹیسر بڑی کاروائی کیا ہے مرسائکل برامت کیا ہے ایل سٹی برامت لاعقین کے حوالے کیا کرنا چاہئے جی بلکل یہ ہمیں ایک ون فائف کی کال محصول ہوئی تھی اکٹوبر کے مہینے میں اکٹوبر دوہزار تیس میں ایک ہاؤس رابری ہوئی ہے پولیس موقع بر پہنچی ہے اس کے بعد ان کا موقع ملائزہ کیا اور ایف ای آ ریجسٹر کیا اس کے بعد ہم نے جدید اپنی ٹیکنالوجی کو آئی ٹی کو اس میں استعمال کیا ہے اور ہم جو اصل کریمینل سے ان تک پہنچے ہیں الحمدللہ جو ان کی ہاؤس رابری تھی اس کا سارا جو مرسائکل ہے سمان ہے دیگر ان کی لسی ڈی ٹوٹل ہم نے ریکاوری ان کو کروا کے دی ہے اور جو ان کے باقی ملزمان ہیں ان میں سے ایک دو ابھی فرار ہیں ان پہ ہمارا جو پورا ور کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ٹریس آؤٹ کریں گے اور ان کو بھی اس مقدمے میں جو ہے وہ چلان کریں گے ایسے جو تھانا سیٹی ارسان ہم جس کا یہ کہنا ہے تھا کہ ڈی پیو صاحب کی خصوصی عداد پر ٹیم تشکیل دی گئی تھی جس پہ جو ملزمان کیوں کی لفتار کلیا تھا مسٹرہ پر ایک بزرگ مجہود ہے جن کے ساتھ گھر پر واردہ ہے تو جی بابا جی آپ کیا کہنا چاہیں گے پولیس کے حوالے سے ڈی پیو صاحب نے بڑی بہت میں بہت نحض شکر گزار ہوں انہوں نے ہمارے ساتھ کاوطاون کیا اور ہماری چوری پکڑی گی ہمیں اصل مجرم جو پتہ پتہ لگ گیا کہ کون ہے کس نے چوری کی آئندہ آنے والے وقت میں بھی اس سے تحفظ کریں گے اور اس کا رکھیں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ڈیکیٹی کی ہے کبھی کوئی مسئلہ ہوگا تو پھر بھی انشاءاللہ ان کو تارگٹ کروائیں گے کہ ہم ڈی پیو خانیوال اور ایسے چو تھانا سیٹی ارسلان امجد کے بہت مشکور ہیں جنہوں نے ہماری موٹ سیکل اور ایل سیڈی جو ہے وہ حمل وائکین کے حوالے کر دی ہے مرکزی صدر انجومن تاجران رائے اطولہ سردار نے مین بازار میں ڈور ٹو ڈور ہر امیر غریب کے پاس جا کر ان کا شکریہ ادا کیا شہر کی عوام نے پھولوں کے ہار پینا کر ڈھول کی تھاپ پر استقبال کی اور پھولوں کی پتیہ نشاور کی مرکزی صدر انجومن تاجران نیمیہ خادم حسین وٹو گروپ کی جانب سے ہلکہ پی پی دو سو سیتس کی عوام کا شکریہ دا کیا میاں خادم حسین گروپ کا پینل بھاری اکثریت سے جیت گیا یہ حلکے کی عوام کی جیت ہے اور ہمیشہ ہمارے گروپ نے سیاست کو عبادت سمجھ کر لوگوں کے خدمت کی اور جہاں سے عوامی خدمت کا سلسلہ رکا تھا وہی سے دوبارہ شروع ہوگا سرگودہ میں سیال موڑ کے قریب مزدہ کا ٹائر برسٹ ہو گیا جس کے باعث وہ بے کابو ہو کر اُڑڑ گیا سرگودہ حادثے میں چار افراج جاباہ چار شدید زخمی ہو گئے مزدہ کورٹ مومن آ رہا تھا کہ سیال موڑ کے قریب حادثہ پیش آیا ریسکیو ٹیم پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو طبعی امداد کے لیے تحصیل ہیڈ کورٹر اسپتال منتقل کر دیا زخمیوں میں ایک شخص کی حالت اس وقت نازک بتائی جاتی ہے آستانہ آلیہ نقش بندیا گھمکول شریف کو ہارٹ کے زیر اعتمام سالانہ محفل پاک مقامی ہال میں منقض ہوئی جس کی صدارت سجادہ نشین پیر حبیب اللہ شاہ نے کی پیر حبیب اللہ شاہ نے کہا کہ آشکز نفسہ نفسی کے دور میں انسان کو اپنے رب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ استوار رکھنے کے لیے دینی محفل کا انعقاد کرنا وقت کی اشز ضرورت ہے محفل پاک میں ناتخواہوں نے حاضرین کے اے دل محلی اور خوب داد بصول کی پیر حبیب اللہ شاہ نے عالم اسلام کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی میر پرخواست کے علاقے محمود آباد کا رہائشہ ریٹائٹ ریلوے ملازم سلیم احمد ول ظہور احمد کی لاج جھاڑیوں سے برامت ہوئی لاج کو پوس مارٹم کے لیے سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا میر پرخواست کے علاقے محمود آباد سے پانچ فروری کے رات نو بجے دکان بن کر کے واپس آنے والا ریلوے کا ریٹائٹ ملازم سلیم احمد گھر نہیں پہنچا جس کے لاش نو روز بعد محمود آباد کے قریب ملی ہے اور اطلاع پر پولیس نے قانونی کاروائی کے لیے اس لاش کو سیول اسپتال منتقل کر دیا پولیس کے مطابق سلیم کی گنشدگی کے ریپورٹ تھانے میں درج ہے اور پوس مارٹم ریپورٹ کے بعد ہی سلیم ملک کے مرنے کی وجہ معلوم ہو سکے گی پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا علاقہ مکینوں کے مطابق سلیم ملک چار بچوں کا باپ ہے گجرہ والا میں موڈل بازار پیپلس کالونی میں جدید وارٹر فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب کر دی گئی مدرسہ نصروی علوم کے پرنسپل کاری شابان القادری نے موڈل بازار پیپلس کالونی میں ڈیپٹی ڈائریکٹر انفرمیشن منور حسین کے بھائی مصفر حسین اور ان کے والدین کے سال سواب کے لیے لگائے گئے وارٹر فلٹریشن پلانٹ کے افتتاہی تقریب سے خطاب کیا اس موقع پر ڈائریکٹر انفرمیشن افتخار علی ڈیپٹی ڈائریکٹر انفرمیشن منور حسین ڈسٹرک پاپولیشن آفیسر محمد عدنان تحصیل پاپولیشن ویل فیر آفیسر محمد بکار سینئر سپروائزر محمد قاسم اور دیگر موززین بھی موجود تھے خیر پور میں آٹھ فروری گونے والے جنرل الیکشن میں بے ضابطگی اور دھاندیوں کے خلاف جیو آئین اڈسٹرک ریٹیننگ آفیسر کے دفتر کے سامنے احتجاج کیا اس مظاہرے کی قیادت مولانا رمضان پھلپوٹو مولانا سنہ اللہ مولانا احسان اللہ مولانا شرف الدین مولانا عبید اللہ سولنگی اور مولانا الائیت اللہ نے کی مظاہرین نے احتجاج کے دوران شدید نارے بازی کی اور مظاہرے کے قائدین کا کہنا تھا آٹھ فروری کے جنرل الیکشن کے نتائج کسی صورت قبول نہیں کریں گے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سابق حکمران جماعت اور سرکاری مشین دھاندیوں میں شامل ہے اور سرکاری مشین نے سابق حکمران جماعت کے لوگوں کو جبری ٹھپے لگانے کی سہولیات مہیا کی ہیں اور انہوں نے نوازے کیا کہ الیکشن کے نتائج مسترد کر کے نئے سرے سے الیکشن کروائے جائے ورنہ یہ احتجاج یوں ہی جاری رکھا جائے گا موسیقی واپس حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد حکومت سن کے ماتحت کام کرنے والے ادارے سن سولیڈ ویز منیجمنٹ بورٹ کے ملازمین نے تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے اور معایدے کے خلاف ورزی کے خلاف حیدرباد میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور وہاں شدید نعرے بازی بھی کی ملازمین نے کام چھوڑ کر حیدرباد پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور احتجاجی دھرنا دے کر سڑک بند کر دی اور شدید نعرے بازی بھی کی احتجاج کرنے والے ملازمین کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کے ماتحت چلنے والے ادارے سندھ سولیڈ ویز منیجمنٹ بورٹ نے ہم سے پچھس ہزار روپے مہانہ تنخواہ کا معایدہ کیا تھا لیکن ہمیں مہانہ انیس ہزار روپے تنخواہ عدا کی جا رہی ہے اور ہمیں شدید مشکلات کا سامنا ہے انہوں نے عالی حکام سے مطالبہ کیا کہ تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے بس صورت دی گئے احتجاج کے دائرے کار کو مزید وسیع کیا جائے گا کبیر والا کے جنرل الیکشن دوہزار چوبیس میں بہترین انتظامات پر زل انتظامی اور پولیس افسران کی پذیرائی ڈی ایس پی کبیر والا سید اعجاز بخاری کو تعریفی سرٹیفیکیٹ اور نقد اے نماز سے نبازہ کیا کبیر والا ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی پی او کا پرامن اور شفاب الیکشن کے نقاط پر اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش ڈی سی ڈی پی او نے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر اسسسٹنٹ کمیشنرز ڈی ایس پی ڈی ایم او اور ڈیپٹی ڈیریکٹ ریولپمنٹ کو سرٹیفیکیٹ سے نبازہ سرکل کبیر والا میں پرامن موحول میں الیکشن کروانے پر ایسی کبیر والا محسن عالم اور ڈی ایس پی کبیر والا سید اعجاز حسین بخاری کی خدمات کو سراتے ہوئے تاریفی سرٹیفیکیٹ اور انعماد سے نبازہ سیاسی اور سماجی حلقوں کی طرف سے ڈی ایس پی کبیر والا کی محنت اور امانداری کو سرہا گیا نیخواہشات کا اظہار کیا گیا پتوکی کی فلاحی تنظیم کے زیر احتمام صرف ایک لاکھ روپے میں عمرے کی سانت حاصل کرنے والے اٹھارہ افراد پر مشتمل دوسرا کافلہ سودے رب روانہ ہو گیا ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے آمیر علی ملک کی اس رپورٹ میں پتوکی کی فلاحی تنظیم کی جانب سے پچپن سال سے زائد عمر کے مستحق بزرگوں کے لیے احسن اقدام اٹھایا گیا ہے اور انہیں صرف ایک لاکھ روپے میں عمرہ کروایا جا رہا ہے آجی خالد محمود بڑا سی شکر گزا رہا لاکھ لاکھ روپے میں سانو عمرہ کر رہا رہا ہے سانو اللہ عزیزہ پہتر لاکھ تے کروڑا شکر ہے اللہ پاک انہوں اینہ حضل دے وے والدہ انہوں جنت فردوس اللہ مقام دا پر چوری خالد محمود چیئرمن تیبا ویل فر فانڈیشن کے بہت مشکور ہیں کہ جنہوں نے ایک لاکھ روپے میں تمام تر خرچہ پرداش کرتے ہوئے ہمیں عمرہ کی سادہ نصیب ورما رہے ہیں ادارے کے چیئرمن حاجی خالد محمود اور ان کی میسز کا کہنا ہے کہ غریب بزرگ افراد کے لیے ایندہ بھی یہ پیکچ جاری رکھا جائے گا جبکہ رمضان المبارک میں لوگوں کو رلیف فرام کرنے کے لیے اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمر علی ملک میٹرو ون نیوز پتو کی سبر دے دے جلے آپ کو جنہ والا سے یہاں کی مین سڑک سے گزرنے والی بجلی کی لائنیں قیمتی جانوں کو نگلنے لگی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے رمائن دے رانہ ایجاز احمد سے جنہ والا کے مضافاتی علاقہ جنہ والا کے اقم میں چاکر نمبر اکسٹھ کاف بھی اڈہ مہارہ والا پر موجود ہوں یہاں پر ایک بہت بڑا دیرینہ پرابلم چال رہا ہے یہاں پر جو بجلی کے بڑے تار ہیں مین تار وہ مین لائن جو ہے نا وہ مین گزرتی ہے سڑک سے اور مین سڑک سے گزرتی ہوئی کئی جانوں کو ضائع کر چکی یہ کھوڑیاں والا روڈ ہے اسے جمعہ روڈ بھی کہا جاتا ہے اور یہ فیکٹری ایریا یہاں پر کافی جانوں کا پہلے بھی ضائع ہو چکا اور آج رات بھی ایک جان یہاں سے ضائع ہو کر دارے فانی سے رخصت ہو چکی ہے میرے ساتھ یہاں کے کچھ موززین موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں جی کیا کہتے ہیں جی جناب اسی میکوہ وابڈا نو بہت دفاتر خاصتہ دے چکے ہیں بار بار اور یاد دھانے بھی کرا چکے ہیں لیکن انہیں دے سیانے دے کانتے جوں تک نہیں رنگ دیا گئے آئے دن حادثی ہوں دے آئے دن بابڈا دیوے تو ساڑھا کراندھا نقصان میں ہوں دا بیجلی ہیں تارہیں ٹکرونیاں ٹرال ساربن ساڑھ دے لیکن پتہ نہیں کی وجہ ساڑھی سنوائی نہیں دی تاڑھی میں آج رات جب ایک ٹرالا کماد والا گزرا تو وہ تاروں کے ساتھ ٹکر آیا جو کہ ٹکرانے سے ٹرالے کو آگ لگ گئی اس کا ڈرائور آگ بجانے کے لیے جب اوپر گیا تو اسے بھی آگ لگ گئی اور مین تاریں جو بیجلی کی اوپر باری گزر رہی سے ان سے وہ چمٹ گیا اور اسی وقت اس کی محتوی کیا ہو گئی انتہائی منت کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ خدا را عوام پہ رحم کریں اور مارا والا اڈا میں جو لائنیں گزر رہی ہیں سڑک کے اوپر سے ان کو وہاں سے ہٹایا جائے یا وہاں پہ بڑے خمبے لگا کے تاریں انچی کر دی جائیں یا جو کہ آئندہ کسی نقصان کا سواب نہ بنے جی آپ نے سنا گئی گوجرہ میں الیکشن دوہزار چوبیس کے اختتام ہوتے ہی سعودی شہزاد علشید نے سال اور عمرانی مبارک بات دینے گوجرہ پہنچ گئے دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ خصوصی ریپورٹ جی بالکل الیکشن دوہزار چوبیس اختتام پذیر ہو گیا نواہی چاک نمبر تین سو چھپن جیمبے میں پچیس سال بعد پی ٹی آئی کے کارکنان کی جیت کی خوشی میں سعودی شہزادہ الشیخ النصار العمرانی اپنے دو سرانہ اتھر بشیر کو مبارک بات دینے ان کے گاؤں پہنچ گئے انہوں نے چاک نمبر تین سو چھپن جیمبے کے مکینوں کو الیکشن جیتنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم سعودی پاکستان عوام کو اپنا اسلامی بھائی سمجھتے ہیں جبکہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے جس کی عالم اسلام کو ضرورت ہے ہم عمران خان کو بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں جس نے اسیلی میں بھی پاکستانی عوام میں اپنی محبت کے لیے جگہ بنائی پاکستانی عوام نے بھی اپنی محبت کا اظہار بھرپور طریقے سے کیا معروف سیاسی شخصیت رانہ اتھر بشیر نے بھی اپنے گروپ اور علاقہ بھر کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے الیکشن کمپین سے لے کر اپنا حق کے رہے دہی استعمال کرنے تک خان سے محبت کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ پچیس سال سے ہمارا گوہ غلامی کے شکنجہ میں جگڑا ہوا تھا جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے تحصیل چیئرمن کو ورکروں نے شکست فاش دی کیونکہ اسی گوہ سے تحصیل چیئرمن کا تعلق ہے اب عوام میں شعور بیدار ہو چکا ہے جنہوں نے غلامی کی زنجیروں کو توڑ ڈالا ہے ہم اپنے علاقہ کے معززین کے بے حد مشکور ہیں جنہوں نے ہماری ٹیم کا حصہ بن کر ہماری محبتوں میں اضافہ کیا اور خوف کے بدھ توڑ کر حق اور سچ کا ساتھ دیا ہم صدا مشکور ہیں عوام نے بھی دھیروں مبارک بات کے پیغامات دیئے ڈاکٹر ابتش شکور گجر میٹرو ون نیوز گوجرہ گھوٹ کی ڈھرکی میں سینما روڈ پر دو گروپوں میں ہونے والے تناس تصادم کی نتیجے میں ڈنڈوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا پولیس کے مطابق جھگڑا سومرو برادری کے دو گروہوں کے درمیان ہوا تصادم میں پانچ افراد زخمی ہوئے جبکہ ایک کی حالت تشفیش ناک بتائی جاتی ہے پولیس نے موقع پر پہنچ کر جھگڑے پر قابو پایا جھگڑے کے ویڈیو میٹرو ون نیوز نے حاصل کر لی جھگڑا سیاہ کاری کے الزام کا شاکسانہ ہے پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے واقعے کی تحقیقات جاری ہے تحال اس واقعے کا مقدمہ اب تک درج نہیں ہو سکا مسلم لیگ نون کے سابق ممبر صوبائی کو پارٹی ٹکیٹ نہ ملنے پر آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے والے میاں نوید علی نے الیکشن کی شفافیت پر سوال اٹھا دیا ریپورٹ کر رہے ہیں محمد ایوب شاولہ پاک پتن سے سابقا ممبر صوبائی اسمبلی میاں نوید علی نے پارٹی ٹکیٹ نہ ملنے پر آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا جس میں انہوں نے تیس ہزار ووٹ حاصل کیے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے مخالفین نے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کیے الیکشن کے دوران ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہمیں حراسہ کیا گیا کیسے اس الیکشن کو فیر کہیں جس سے میرے مخالفین جو ہیں وہ بکلہ ہٹ کا شکار ہو گئے اور انہوں نے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کرنا شروع کر دیئے الیکشن کے جو آخری ایام ہیں ان میں ہمارے خلاف غیر قانونی انتقامی کروئیاں شروع کر دی گئیں ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں ہمارے بزرگ سیاسی رہنمار چوری سرار صاحب جو وائس چیئرمن بردیا رہے ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ان کو پانچ دن جیل میں رکھا گیا اور جس طریقے سے جیل میں ان کے ساتھ جو صلوق کیا گیا جو رویہ خیار کیا گیا وہ بھی قابل مضمت ہے یہ استفعہ نوٹیسکیشنز ہی ہوئے ہیں ایم پی ایم میں نے اس کے یہ کوئی الیکشن تو خیر پورا پاکستان اس چیز کی گواہی دے رہے ایک الیکشن نہیں تھا میا نغید علی نے الیکشن کے بعد غلہ منڈی پرانا ٹاؤن ہال میں عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں نے مجھ پر اعتماد کیا میں انشاءاللہ عوام کی خدمت کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں کیمرہ ٹیم کے ساتھ ایوب چاولہ میٹرو ون نیوز پاک پتن منشیات کے استعمال کے خاتمے کے لیے سماجی بہبود آبادی کونسل احمد پور سیال کے تعاون سے دیسٹرک نارکوٹیکس کنٹرول کمیٹی جھنگ کے تعاون سے سیمینار اور ووک کا احتمام کیا گیا ان صداد منشیات کے حوالے سے جوائنٹ فورسز کالج داروس سکینہ جھنگ میں ڈیپٹی ایجوکیشن آفیسر زفر اقبال ہیدری کی صدارت میں سیمینار ہوا جس میں کالج کے پروفیسر اور طلبہ شریک ہوئے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طلبہ اس قوم کا مہمار ہے تمام طلبہ اپنی پڑھائی پر توجہ دیں اور اپنے والدین کے خوابوں کی تعبیر بنیں سماجی بہبود کونسل کے صدر زفر اقبال آسم نے کہا کہ منشیات نسل نو کی تباہی کے دہانے پر لے کر جا رہی ہے ریجنل پولیس آفیسر صاحبال محبوب رشید کی زیر صدارت ریجنل پولیس آفیس میں ہیڈ آف برانچس کے ساتھ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا اور انہیں کہا کہ انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتے ہوئے پولیس دفاتر اور تھانجات میں آئے تمام سائلین کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے اور سائلین کو انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کی جانب سے کیے گئے نئے اور جدید اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا کریں سائلین کی عزت نفس کا خیال رکھیں اور سائلین کے مسئل سن کر فوری طور پر متعلق افسران سے رابطہ کر کے اس کا ضرور فالو اپ لیں اور ان کی دادرسی بھی کریں مامو کانجن میں پیتارے سالے شخص ٹرین کے نیچے آ کر جابہ حق ہو گیا ضروری کاروائی کے بعد لاش برسہ کے حوالے کر دی گئی مامو کانجن میں محمد ریاض نامی شخص اپنے قریبی عزیز کو شور کورڈ مامو کانجن سے لاہور جانے والی ٹرین راوی ایکسپریس پر سوار کروانے کے لیے آئے تھا ٹرین چلنے سے نیچے اترتے ہوئے پائیدان میں کپڑے فسے اور ٹرین کی بھوگی کے نیچے آ گیا ہے محمد ریاض زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی دم توڑ گیا ضروری کاروائی کے بعد لاش کو برسہ کے حوالے کر دیا گیا چکبال میں قتل ہونے والے چھے افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی چکبال شہر کے مزدلفہ ٹاؤن میں قتل ہونے والے ایک ہی گھر کے چھے افراد کی نماز جنازہ محولہ سرگجرہ میں ادا کر دی گئی ہے ایک ہی گھر کے چھے افراد کی میتیں جب گھر سے اٹھائی گئیں تو وہاں کوہرام مچ گئے اس موقع پر ہر ایک آنکھ عشق بارتی شفقہ سلیم نے اپنی بیوی سمیں چار بچوں کو قتل کر کے خود بھی خودکشی کر لی تھی سادگباد تھانا کانسٹیبل پولس نے مختلف شہروں سے ہنی ٹریپ کے ذریعے کچھے جانے والے تین شہریوں کے اقواہ ہونے سے بچا لیا مزید جانتے ہیں رانہ محبوب احمد کی اس ریپورٹ میں جی بلکل سادگباد کچھے کے علاقہ میں ہنی ٹریپ کے ذریعے اقواہ برائے تاوان کنسنزلہ جاری ہے تین شہری پنجاب کے مختلف علاقوں سے آ کر سستی گاڑیوں کی خریداری اور شہدی کے جانسے میں آ کر کچھے پہنچ گئے پولس نے ہومن انٹیلیجنس کی مدد سے کچھے کے لیے جانے والے تین شہریوں کو اقواہ ہونے سے بچا لیا سانہ کورٹ سبزل پولیس نے سردی چیک پولس پر شہریوں کو کچھے جانے سے روک لیا پولیس کی برورت کاروائی نے ڈاکووں کا ہنی ٹریپ ناکام بنا دیا اے ایس بی بنگل خان کا کہنا ہے اقواہ سے بچ جانے والے شہری کا تعلق تنکانہ صاحب اور خوشاب سے ہے ڈاکو فیس بک اور وٹس اپ پر شہریوں کو سستی گاڑیوں لڑکیوں سے دوستی اچھی نوکری اور کچھے بلا کر اقواہ کر لیتے ہیں جبکہ ملک بھر سے ہنی ٹریپ کا ذریعہ ایجانسے میں آنے والے دوستو بہتر سے زائد افراد کو اقواہ ہونے سے بچا لیا گیا ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ رانہ محبوب احمد میٹرو ون نیوز صادقہ باد رائیبنٹ کی نیجر سکول میں شاندار سالانہ ریزلٹ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں چودری احسان الحق ایڈوکیٹ اور اتحاد پریس کلپ کے شیرمن محمد قیسر امین اور ممران کے خصوصی شرکت بچوں میں انعماد تقسیم کیے گئے ریزلٹ کے موقع پر مہمان خصوصی چودری احسان الحق ایڈوکیٹ اور اتحاد پریس کلپ تحصیل رائیبنٹ کے چیرمن ملک قیسر امین ممران نے خصوصی شرکت کی ریزلٹ کی تقریب میں بچوں نے حمدونات تقریر اور مختلف قسم کے ٹیبلوز پیش کر کے ناظرین کے دل جیت لیے اس موقع پر پرنسپل کاشفانے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کی محنت اور اساتحظہ کی جانب سے برپور کوشش اور دیگر اسطاف کی محنت سے بچوں نے نمائع پوزیشن حاصل کی جبکہ تقریب کے مہمان خصوصی چودری احسان علاق ایڈوکیٹ نے اپنے خیالات کا احسار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے سامنے جن بچوں نے اپنی پرفارمنس پیش کی یہ بچے ہی ہماری قوم اور ملک کا سرمایہ ہے ان میں سے ایسے بھی ہیں جو مستقبل کے قائد آزم علامہ اقبال جنرل کرنل اور ڈاکٹرز بیٹے ہیں چودری احسان علاق ایڈوکیٹ نے پاز ہونے اور فرس سیکنڈ ٹھئٹ پوزیشن حاصل کرنے والے بچے بچیوں میں ان اماد بھی تقسیم کیے شہنامے سے فی الحالت نہیں حاصل کرنے والے بچے